جب ہم شرک سے توبہ کر لیں گے شرک سے پناہ مانگ لیں گے تو کیا ہوگا حدیث شریف میں آتا ہے کہ زمین اپنے خزانے اگل دے گی اور جو فصلیں ہوں گی زمین کی زمین اس میں سے کچھ نہیں رکھے گی سب اگاہ دے گی ابھی تو فصل ہوتی نا اب دانہ ڈالتے ہیں کچھ فیصد فصل ہوتی ہے کچھ خراب ہو جاتی ہے کچھ کو پرانی ہو جاتی ہے کچھ پر بارش پڑ جاتی ہے زمین اپنی فصل میں سے کچھ نہیں رکھے گی سب اگاہ دے گی اور بارش کبھی وقت پر ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی کبھی کم ہوتی ہے کبھی بہت زیادہ ہوتی ہے سلاب آ جاتے ہیں پھر حدیث شریف میں آتا ہے جب یہ شرک سے دنیا پاک کر دیں گے اللہ کی توفیق سے انسان تو پھر کیا ہوگا آسمان اپنی بارش میں سے کچھ نہیں رکھے گا سب برسا دے گا ہر طرف فشالی ہوگی کوئی غمگین نہیں ہوگا کوئی بیمار نہیں ہوگا کوئی پریشان نہیں ہوگا حتیٰ کہ موزی جانور سانپ بھیڑیا شیر بچو انسانوں کے بچوں کے ساتھ کھیلیں گے اور کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گی یہ جتنی پریشانی میں نے اور آپ نے سب نے یہاں پالی ہوئی ہے پھیلائی ہوئی ہے یہ کیوں ہیں یہ میرے عمل کی وجہ سے ہے یہ آپ کے عمل کی وجہ سے ہے جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں دول ادا لیتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ دینے والا اللہ ہے جہاں مجھے موقع ملتا ہے میں گناہ کر لیتا ہوں بھول جاتا ہوں کہ اللہ دیکھ رہا ہے جہاں پر جس کو آج کے دور میں وہ بڑا مکولہ بڑا فٹ آتا ہے کہ شریف وہی ہے جس کو موقع نہیں ملا جس کو موقع مل گیا جس کو کوئی گناہ کا موقع ملا کوئی اختیار ملا وہ ظلم بھی کر رہا ہوتا ہے وہ زیادتی بھی کر رہا ہوتا ہے وہ نائنصافی بھی کر رہا ہوتا ہے وہ حرامکاری بھی کر رہا ہوتا ہے میں نے اور آپ نے جب یہ راسخ کر لیا یہ مان لیا جان لیا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اللہ کے سوا کوئی رازق نہیں ہے اللہ کے علاوہ کسی سے کوئی کام نہیں ہوتا تو آپ کبھی کسی نیک کے آگے کسی مالک کے آگے پشانی نہیں جھکائیں گے کبھی کوئی ہاری جو ہے وڈیرے کا پاؤں نہیں پکڑے گا کہے گا میں صرف اللہ کے آگے جھکتا ہوں اللہ کے سوا کسی کے آگے نہیں جھکتا وہ ایک سجدہ جسے تو گھران سمجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات صرف اللہ کے آگے جھک جائیں کسی مالک کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی سیاستدان کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی وڈیرے کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا کسی دولت مند کے آگے نہیں جھکنا پڑے گا یہ پیشانی لے کر اللہ کے آگے جھکا دیں گی اللہ تعالیٰ ہر وڈیرے کو ہر بڑے کو ہر طاقتور کو ہر ایک کو زیر کر دے گا اپنے انفرادی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اجتماعی معاملات بھی درست ہو جائیں گے اور یہ جو میں نے دور آپ کو بتایا ہے کہ جس میں زمین اپنے خزانے اگل دے گی آسمان اپنے بارشیں برسا دے گا فصلیں ہوں گی کوئی پریشانی نہیں ہوگی کوئی غم نہیں ہوگا انسانوں کے بچے اور موزی جانور ایک دوسرے کے ساتھ کھیلیں گے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس رہی ہوں گی وہ کون سا دور ہوگا یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ جب زمین ظلم اور نانصافی سے بھر چکی ہوگی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احدیث کا مفہوم ہے کہ میری اولاد میں سے ایک شخص اٹھے گا اس کا نام میرے نام جیسا ہوگا جیسے وہ ظلم و ستم سے بھری ہوئی تھی اور وہ کون ہوں گے کون ہوں گے امام المہدی علیہ الرحمن جیسے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے تو مکہ بتوں کا گھر تھا اللہ کا گھر جو بنائی وحدانیت کے لئے تھا شرک سے پاک کرنے کے لئے بنا تھا اسی کے اندر بت تھے اتنا ظلم اتنا ظلم اتنی نانصافی اتنا شرک اسی طرح پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے مبوس فرمایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان بتوں سے بھی اس زمین کو پاک کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے ہوا دین قیامت تک کے لئے انسانوں کے لئے نجات بنا اسی طرح جب آج دنیا ظلم سے بھر چکی ہے اب پھر وقت آ گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اولاد میں سے ایک شخص کو کھڑا فرمائے گا اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جو عرب میں حجاز میں فلسطین تک پھیلا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ خلفائر آشتین کے دور میں وہ پھر پوری سرزمین پر پھیلے گا پوری زمین پر پھیلے گا دیس شریف میں آتا ہے کہ کوئی گھر ایسا نہیں بچے گا جس کے اندر اللہ کا دین داخل نہیں ہوگا پوری سرزمین پر چاہے امریکہ ہو افریقہ ہو یورپ ہو شام ہو فلسطین ہو ہندوستان ہو پاکستان ہو سری لنکا ہو مالویف ہو الجزائر ہو کوئی سمندر میں کسی جزیرے میں کوئی کٹیہ ہو ہر گھر میں اسلام داخل ہو تمام گھروں میں مسلمان موجود ہوں چاہے کوئی طاقتور سرنگوہوں کے مان لے چاہے کوئی مظلوم مظلومیت سے مان لے جیسے بھی ہو ماننا پڑے گا اللہ کا دین قائم ہوگا اور حدیث شریف میں قیامت کی جتنی بھی نشانیاں بتائی گئی ہیں وہ ان کی دو اقسام ہیں ایک علامات سغرہ ایک علامات قبرہ چھوٹی نشانیاں اور بڑی نشانیاں چھوٹی نشانیاں تمام تار پوری ہو گئی ہیں جب چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہوں گی پھر بڑی نشانیاں کون کونسی ہیں سب سے پہلے امام مہدی کا ظہور پھر دجال کا خروج پھر یہ چار بڑی نشانیاں ہیں علامات سغرہ چھوٹی نشانیاں پوری ہو چکی ہیں اب علامات کبرہ کا وقت ہے اور وہی بات کہ اگر تو ہم شرافت سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرح جاہلیت کے دور سے فوراں نکل آئیں حق کو پہچان لیں تو اللہ تعالی کی خیر رحمت ہوگی عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح جاہلیت کے دور سے نکل کے خیر کو مان لیں شرک سے توبہ کر لیں اللہ کی وعدانیاں دل میں عمل میں اتار لیں تو پھر تو اللہ تعالی ہمیں بدری صحابہ کی طرح تین سو تیرہ میں شامل فرما دے گا کہ جن کو کوئی خوف نہیں ہوگا کوئی غم نہیں ہوگا کسی فتنے میں نہیں پڑیں گے لیکن اگر نہیں مانیں گے تو اللہ معاف کرے ابو لہب کی طرح اللہ تعالی خود بدعا دے رہا ہے تبت یدہ ابی لہب ابی لہب کے ہاتھ ٹوٹے نعوذ باللہ امن ظالک اگر آرام سے شرافت سے محبت سے پیار سے نہیں مانیں گے تو پھر زور زبردستی اللہ نے منوائی لینا ہے مکہ میں جس جس نے مان لیا تھا بدری صحابہ میں ہوا جو اس وقت نہیں مان سکا فتح مکہ میں مان لیا اور جس نے کسی صورت نہیں مانا تھا پھر وہ بدر کے اندھے کوئے میں ان کی لاشیں ڈال دی گئی تو اب دور آگیا ہے امام مادی کا جو میں اور آپ اپنا دل صاف کر کے اللہ کے وعدانیت پر ایمان لے آئیں گے عمل میں اتار لیں گے تو اللہ تعالی انشاءاللہ اولین دستوں میں سابقون الاولون میں شامل فرما دے گا نہیں مانیں گے تو نعوذ باللہ امن ظالک ابھی لہب بھی بن سکتے ہیں ابو جہل بھی بن سکتے ہیں نعوذ باللہ امن ظالک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اہل حق کے خلاف تلوار اٹھانے والے بھی نعوذ باللہ بن سکتے ہیں تو کرنا کیا ہے دن رات ایک تو زبان پہ بھی جاری رکھے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ یا اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں تیرے سوا کوئی رازق نہیں تیرے سوا کوئی مالک نہیں تیرے سوا کوئی دینے والا نہیں ہے تیرے سوا کوئی طاقت والا نہیں ہے اور پھر عمل میں بھی اتاریں ہر وقت یاد رکھیں کہ یا اللہ تیری طرف آنا ہے میں حرام نہیں کھاؤں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے بدنظی نہیں کروں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے حرام تعلقات نہیں رکھوں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کروں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے مظلوم، ماسوم، مسکین کے اوپر شفقت کروں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے طاقتور کو حق کی بات بتاؤں گا اس کے آگے شر کی بات میں نہیں چھکوں گا یا اللہ تیری طرف آنا ہے نماز وقت پر پڑھوں گا یہ اپنے عمل میں بھی اتاریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی اتا فرمائے گا آخرت میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا اللہم صل و سلیم علیہ سیدنا محمد و علیہ وآلہ 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 میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ عویس نصیر اکیڈمی پہ جائیں اور فل کورس لیں اور پورا ٹاپک ڈیٹیل کے ساتھ سمجھیں اس کے اندر کوئسز وغیرہ بھی موجود ہیں سیلف پیسٹ لرننگ ہے آپ جب چاہیں کلاس لے سکتے ہیں اور اپنی پیس کے اوپر اپنی سپیڈ کے ساتھ آپ جو ڈیٹیل لیکچرز ہیں ان کو لیں اور اس ٹاپک کو پورا ڈیٹیل میں سمجھیں تاکہ دین کا صحیح فہم آپ کو آ سکے آپ نے جانا ہے اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی کے اوپر اویس نصیر ڈاٹ کوم سلیش اکیڈمی یہاں پہ آپ جائیں یہاں پر کورسز سارے پڑھے ہوئے ہیں اور یہ جو کورسز ہیں یہ بالکل فری ہیں ان کی کوئی کاؤسٹ نہیں ہے ان کو کورسز کی فارم میں پبلش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جو لوگ اللہ تعالی نے جو ہم سے خطاب فرمایا ہے جو چیزیں ہمیں بیان فرمائی ہیں اور جو چیزیں ہمیں سیکھنی چاہیے ان کو ایک ڈیٹیلڈ اورگنائزڈ وے میں پریزنٹ کیا جا سکے اور آپ ایک پورے ٹاپک کو ڈیٹیل کے ساتھ سمجھ سکیں اس لئے ان کو کورسز کے فارم میں پبلش کیا گیا ہے ادروائیس سارا کانٹینٹ بالکل فری ہے امید کرتا ہوں آپ سے ملاقات ہوگی اویس نصیر اکیڈمی پہ